مفتی نبی صاحب فتح مکہ سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ طاقت ہونے کے بعد وجود عام معافی کا اعلان کیا گیا اس ٹائم پہ سزا بھی کسی کو دی جا سکتی تھی ایسے لوگ کام پرہتے پریشان تھے کہ بتا نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ کیونکہ ایسے ایسے ظلم ڈھائے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت فرمانا پڑی اور بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور جانا تو پھر عام معافی کا جو اعلان تھا اس سے ہم لوگوں کو کیا سیکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِيْنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ لَمْبِكْ وَمَا تَأَخْرَ یہ جو فتح ہے یہاں جس فتح کا ذکر ہو رہا ہے یعنی جس سے نبی علیہ السلام نے معاہدہ فرمایا یہ تیہ ہو گیا تھا کہ اب مکہ نے فتح ہو کر رہنا ہے کیونکہ مکہ والے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ برابری کے لیول پر بات کرنے کو تیار نہیں تھے لیکن آج وہ وقت آن پہنچا تھا کہ جب وہ برابری کا معاہدہ کر رہے تھے اور مکہ والے یہ مناظر دیکھ چکے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ حدیبیہ میں ہیں اور صحابہ اکرام علیہ مردوان آقا علیہ السلام کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دے رہے نبی علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے بال مبارک اس دن اتروائے اور بالوں کو درست کروایا تو وہ جو بال تھے وہ صحابہ اکرام نے ایک دوسرے میں بانٹے تو مکہ والوں نے یہ مناظر جب دیکھے تو جا کر مکہ میں کہا اے مکہ والوں اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہم نے ان کے ہاتھ میں بلاخر جانا ہے تو پھر انہوں نے وجوہات بتائی کہ ہم نے یہ 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 مناظر دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے غلام نبی کا پسینہ نبی کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے بتاؤ کب وہ مصطفیٰ کا خون گرنے دیں گے تو اس لیے اس پر درجن و مفسرین نے لکھا ہے اس سے بعض لوگ جو ہے وہ کوئی الگ مانا لے لیتے ہیں چونکہ ناظرین ان چیزوں کو دیکھتے پڑتے ہیں تو میں یہ بھی گوش گدار کر دوں کہ صلحہ ہدیبیہ سے پہلے کبھی ہمیں عود کا وہ منظر نظر آتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان گاٹی پر کھڑیں تو نبی علیہ السلام ان کو کہتے ہیں یہی رہنا لیکن وہ اتر آتے ہیں فتح سمجھ کے تو یہ صحابہ اکرام سے اشتہادن خطا ہو گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے درگزر فرما دیا اسی مکہ جب فتح ہو رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں کی تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا صحابہ اکرام کے درمیان کہ اب ہم نے مکہ پر لشکر جو ہے وہ تیار کرنا اور لے کر جانا ہے تو حاطب ابن عبی بلتا جو مکہ مکرمہ جن کا خاندان تھا اور مدینہ میں خود ریائش پذیر تھے انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک خادمہ آئی ہوئی تھی اس کو دیا اور اس نے بالوں میں رکھا اور وہ خط یہ تھا کہ اب ایک بہت بڑا لشکر آنے والا ہے اور تمہیں تہتیغ کر دے گا اب تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا ان کا خط لکھنہ کا مقصد یہ تھا کہ مکہ والے میرے خاندان کے ساتھ کوئی ریائت کریں تو نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر اللہ نے کر دی حضور علیہ السلام نے عدرت علی کو اور ایک اور سے عبی کو بیجا کہ جاؤ اس عورت کو پکڑو اور وہ عورت بھی بڑی پکی تھی وہ دینے کو تیار نہیں تھی لیکن جب عدرت علی نے تلوار نکالی تو اس نے اپنے بالوں سے وہ خط نکال کر دیا اور جب واپس لے کر آئے اب آپ دیکھئے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے درجات دیکھئے کوئی اور کرتا بات کا آدمی کرتا تو شاید اس کا سر اتروا دیا جاتا عدرت عمر نے کہا یہ منافق ہو گئے حاطب ابن ابی بلتہ ہم اس کا سر اتاریں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر خبردار حاطب سے ہم پوچھیں گے جب پوچھا اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ حاطب بدریوں میں شامل ہے اور بدری جو کریں اللہ نے ان کے لئے معافی کا اعلان کر رکھا ہے تو حاطب ابن ابی بلتہ کا عذر نبی علیہ السلام نے قبول کیا اور حاطب ابن ابی بلتہ نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے دل میں شرک ہے نہ کفر ہے تو اس طرح نبی علیہ السلام نے یہاں اپنوں کو بھی معافی کا سلسلہ رکھا اور جو جس کا مقام تھا وہ دیا اور فتح مکہ یہ جو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات تھے اب مکہ فتح ہونے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام لشکر لے کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ مکہ سے باہر قیام ہے ابو سفیان جو ہے وہ لشکر کو دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں تو گریفتار ہو جاتے ہیں گریفتاری کے بعد حضرت عباس ان کو جو ہے نا وہ اپنی آمان میں لے لیتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول نبی کے چچہ ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ اس دن انہوں نے اسلام قبول کیا ہم یہ کہتے ہیں ہم سے پوچھو کہ عباس نے تو بدر کی بھی خبر دی تھی عباس تو وہ تھا جس نے مدینے والوں سے معاہدے لکھے تھے کہ تم نبی کو کس طریقے سے جو ہے وہ تیار رکھو گے لیکن حضرت عباس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا اظہار کب کیا اس حوالے سے اختلاف ہے کہ کس موقع پر کیا بارحال حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نے آمان دی حضرت عمر قتل کرنے کے لیے دھوڑے لیکن انہوں نے کہا میری آمان میں نبی علیہ السلام کے حجرہ میں پہنچے نبی علیہ السلام وہاں جو گفتگو ہوئی شہیدی صاحب نے بھی کی نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور معافی کے بعد جب نبی علیہ السلام کا لشکر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا تو ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید آ رہے ہیں یہ بات بھی ناظرین کو ذہن میں رکھنی چاہیے ہو سکتا ہے یونس صدیقی صاحب کہیں کہ ہم کہیں کہ اس دن کوئی بندہ نہیں مارا گیا تو یہ کہیں عدیس میں تو ہے مارے گئے وہ لوگ مارے گئے چند لوگ وہ سر پھرے تھے وہ حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں آئے حضرت خالد بن ولید نے ان سے کہا کہ ہم قتل و قتال نہیں کریں گے ہم تلوار نہیں چلائیں گے لیکن جب انہوں نے تلوار چلانا چاہی تو پھر سیدنا خالد بن ولید کو اپنی تلوار نکالنا پڑی اور انہوں نے چند لوگوں کو تحتیک کیا لیکن آپ اندازہ لگائیے باقی کسی کو کچھ نہیں کہا گیا بلکہ اسی پر ہمارے مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس دن لشکر کے راستے میں کتیا کے بچے تھے اللہ کے رسول نے کہا ان کو نہ اٹھایا جائے بلکہ راستہ بدل لو مصطفیٰ نے راستہ بدلوایا اور چار ہزار لوگ وہاں سے گزرے چونکہ دوسرے کچھ دوسروں راستوں سے آ رہے تھے نبی علیہ السلام کا چار ہزار کا لشکر گزرتا ہے لیکن کتیا کے بچوں کو وہاں سے نہیں اٹھایا جاتا ہے یہ ہے رحمت اللہ العالمین ہمارے نبی اور میں یہ بات ارز کرتا چلوں کہ نبی علیہ السلام نے اس دن عام معافی کا اعلان کیا اس دن جو ہے وہ قابت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر حضرت بلال حبشی نے ازان دی خواہش تھی نہ ہر ایک کی کہ جناب میں یہ کام کروں نبی علیہ السلام کے ساتھ اونٹ پر آج ہم یہ اکمرانوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہو تو اپنے ساتھ اپنے کسی خاص وزیر مشیر کو بٹھاتے ہو اور جب کسی اچھی جگہ پہ جاتے ہو امریکہ کا دورہ کرنے کے لیے یا کہیں اور جاتے ہو تو مکہ اگر حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہو تو آپ نے قریب اچھے لوگوں کو رکھتے ہو اچھے سے مراد یہ کہ جو منصب والے ہوتے جو عزت والے ہوتے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تقوی بنیاد ہے عزت کی اور اس دن جیسے حضرت نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی ریش اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہی تھی لیکن اس اونٹنی پر بیٹھا ہوا کون تا ساتھ نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے نہ علی تھے نہ طلع تھے نہ زبیر تھے نہ ساتھ تھے نہ عبد الرحمن بن آف تھے نہ خالد بن ولید تھے بلکہ زید کا بیٹا اسامہ بیٹھا وطا اور مصطفیٰ پیغام دے رہے تھے کہ غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کرنا کہ جس طرح میں مکہ فتح کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ میری اونٹنی پر کوئی اور نہیں اسامہ بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح نبی علیہ السلام نے پھر جب آزان کی باری آئی یعنی وہ کام جو عظیم تر تھا نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا اور حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں حضور نے فرما آزان دے مدینہ میں تو کعبے کی طرف مو کر کے آزان دی جاتی تھی اب کیا کروں تو جس طرف مصطفیٰ کھڑے تھے بلال نے ادھر مو کیا اور آزان دی اور پیغام نبی علیہ السلام نے یہ پہنچایا کہ دیکھو میں کسی بڑے قبیلے والے کو نہیں بلکہ بلال کو کھڑا کر رہا ہوں کیونکہ بلال امار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی مارے کھائی ہیں اور میں اسامہ بھائی ایک بات کر دوں کہ حضرت اکرمہ جو ابو جال کا بیٹا ہے وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا غیرت مند آدمی ترہا اس نے کہا میں یہاں نہیں رہ سکتا اس کی بیوی حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کیا اس کے لیے معافی نہیں حضور نے کہا اس کو بلاؤ اب دیکھئے گا ابو جال جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کو تنگ کیا جس نے نبی علیہ السلام پر بدر بپا کی جس نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی جس نے امار کو مارا جس ابو جال نے حضرت بلال کو مارا اور زمین پر گسیٹا اس ابو جال کا بیٹا جب بھاگ کر پھر بیوی اس کو واپس لے کر آئی تو نبی علیہ السلام کے جس وقت محفل میں وہ داخل ہوا تو حضور علیہ السلام عسامہ بھائی اس طرح کھڑے ہو گئے اور اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ کے کندوں سے آپ کی چادر زمین پر گر گئی اور آپ نے اٹھ کر اکرمہ کو گلے لگایا اور اپنے ساتھ بٹھا کر پیغام دیا کہ ہم دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا کرتے پھر اکرمہ کو معاف کیا اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اکرمہ نے بھی کردار ادا کیا وہ اسلام کا جرنیل بن کر ہر جگہ لڑا اور پروانہ وار لڑا وا اکرمہ تیری عظمتوں کو میں سلام کرتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کے محبت کے انداز تھے کہ نبی علیہ السلام نے دشمن کے بیٹے کو بھی سینے سے لگایا اسامہ بھائی آج میرے ماں باپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو کیا ہم اسے معاف کرنے کو تیار ہوں گے ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے جو ہمیں سن رہے ہیں ہم سب علامہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا سیکھو جو ظلم کرے اس کے ساتھ بھی محبت کا طریقہ اختیار کرو یہی درس نبی علیہ السلام کا ہے اور یہی فتح مکہ کا پیغام ہے سبحان اللہ جزاک اللہ مفتی صاحب جزاک اللہ اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی مہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول رمضان میں بلب رمضان میں بخشوصی نشریات